آپ کو پتہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر مکھیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے کیونکہ دکانداروں نے ایک تو یہ پینڈیمک کے دوران اور پینڈیمک کے بعد مکھیاں اتنی ماری ہیں کہ مکھیوں کی آبادی کم ہو گئی ہے کیونکہ ہر بندہ ویلہ ویٹھا ہوا ہے اس وقت صورتحال یہ کہ کراچی کی کوئی گلی کوئی محلہ کوئی چوک کوئی چوراہ ان ڈکیتوں سے ان سٹریٹ کرمنل سے محفوظ نہیں ہے صرف بھٹو والوں کے قافلے کی حفاظت پہ سندھ پولیس لگی ہوئی ہے وزیراعلا اس وقت ٹریول کر رہا ہے وزیراعلا کے ساتھ اس وقت پولیس کے حکام ٹریول کر رہے ہیں کراچی اس وقت دہشتگردوں کی سٹریٹ کرمنلز کی جنت بنا ہوا ہے ہر آدمی مال غنیمت کی طرح سے کراچی کو اس وقت لوٹ رہا ہے اور سندھ پولیس سلام صاحب کرنے میں لگی ہے کوئی ایسا آدمی نہیں جو کراچی میں اس وقت لوٹنا رہا ہو جہن سوگت ہے آپ سب کا دیت اتھیا نیوز میں ساتھیوں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جو یہ پاکستانی قوم ہے یہ مطلب کبھی بھی under deliver نہیں کرتی ہے ہمیشہ entertainment دینے کے معاملے میں ہمیشہ منورنجن ہسی کا topic دینے کے معاملے میں انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے دنیا میں سب سے ایدھا ہسانے کا اچھا ہم لوگ تو کچھ ٹائم پہلے تھا کچھ مہینے پہلے کر سوچے تو ہم لوگوں کی امیدیں ٹھیکی تھی کہ بھائی بلوچستان میں سب سے پہلے افرات اپری مچے گی بلوچستان میں تباہی مچے گی ان لوگوں نے کہا کہاں کہاں وہاں بیہرڈ ایری ہے no man's land وہاں کچھ آدمی بھی نہیں دیکھتے آپ لوگ دیش کا سب سے بڑا شہر سیدھے کراچی میں تباہی ہم مچائیں گے سیدھے کراچی وہ حلد کر دیں گے بلوچستان تو ہم لوگوں دو دیل مہینے پہلے جو لگتا تھا بلوچستان بہتا تباہ ہے اب تو بلوچستان کچھ بھی نہیں لگتا ہے اب تو لگتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ تباہ کوئی شہر ہے اتنا تباہ شاید سیدھیا نہیں ہوگا اتنا سا تباہ کراچی لگ رہا ہے پوری چیز کی آتر ہم چلتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بلائے گاں دبا لیں صورتیال اس حق تک خراب ہو چکی ہے کہ اب تو یہ کہنا بھی نہیں بنتا کہ کراچی میں سٹریٹ کرمینلز کے رحم و کرم پر آ گئے ہیں یہ شہری ہر طرف دندناتے پھر رہے ہیں یہ سٹریٹ کرمینلز اور ان کی رشتہ دار سندھ پولیس ان کے رشتہ دار یہ چور پولیس والے یہ ڈکیت پولیس والے یہ بڑے بڑے پولیس کے حکام جن کے سینے پر یہ چونیاں ڈھنیاں لگی ہیں جب میں نے ایک ٹلے کو فون کیا اور میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتا کہ یہ پندرہ کی تعداد بتائی جا رہی ہے دین دھرم ایمان کبھی ایک لقمہ حلال اگر کھایا ہے تو تجھے اس کا واسطہ قسم تجھے اس لقمہ حلال کی سج بولنا اس نے کہا بھائی ہمیں رپورٹ کرنے کی اجازت تک نہیں ہے ہمیں رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں کم کر کے بتانے کا حکم آیا ہے صاحب لوگوں کی طرف سے ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری کی وہ صوبائی حکومت جس کا بھٹو زندہ ہے اور جو ہمیں زندہ رہنے نہیں دینا چاہتی مارک مائی ورڈز اللہ تعالیٰ ایسی سیاہ صورتیں کبھی بھی نہیں دیکھے گا قیامت کے دن پولیس والوں کی ایک الگ لائن لگی بھی ہوگی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی کوئی گلی کوئی محلہ کوئی چوک کوئی چورہ ان ڈکیتوں سے ان سٹریٹ کرمینل سے محفوظ نہیں ہے اپنی بیوی بچوں کو لے کر اپنے دروازے پہ اترا ہے گاڑی روکی ہے اس نے اتنے میں ڈکیت آئے ہیں اس کے اوپر گن رکھی ہے بیوی بچوں کو اس نے سائیڈ پہ رکھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کے جو زیورات ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں زیورات لے لیے شکر منائیں شکر منائیں موبائل لے گئے کیش لے گئے فلاں لے گئے لیپٹاپ تک نہیں چھوڑا شکر میں نے اس کو کہا شکر منائیں کہ جان سلامت ہے صوبائی حکومت کی لانڈی بن کر کے رہ گیا یہ پولیس کا محکمہ مشتاق مہر کا کام سلام صاحب کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ آئی جی سی سی پیو جو لگایا ہے ابھی غلام نبی یہ سلام صاحب کے علاوہ کچھ نہیں پچھلے والے آئے تھے انہوں نے کیا کیا یہ صرف وہ جانتے ہیں یا پھر یہ سندھ حکومت جانتی ہے صرف بھٹو والوں کے قافلے کی حفاظت پہ سندھ پولیس لگی ہوئی ہے وزیرعالہ اس وقت ٹریول کر رہا ہے وزیرعالہ کے ساتھ اس وقت پولیس کے حکام ٹریول کر رہے ہیں کراچی اس وقت دہشتگردوں کی سٹریٹ کرمنلز کی جنت بنا ہوا ہے ہر آدمی مال غنیمت کی طرح سے کراچی کو اس وقت لوٹ رہا ہے اور سندھ پولیس سلام صاحب کرنے میں لگی ہے سلام صاحب کرنے میں لگی ہوئی ہے کوئی ایسا آدمی نہیں کوئی ایسا آدمی نہیں جو کراچی میں اس وقت لوٹ نہ رہا ہو یا جس کا کوئی قریبی عزیز ان دنوں لوٹ نہ گیا ہو اتنی لائن پتا ہے کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے سندھ کو کچھ نہیں مل رہا ہو بھائی تم لوگ گوٹ میں پیدا ہو کر گوٹ میں مر گئے تو یہ میرا خصور ہے بھائی میں شہر میں پیدا ہوں مسلمہ الحمدللہ اور میں ایسے شہر میں پیدا ہوا تھا جہاں کی سوچ تم سے دس سال آگے تھی تم نے مجھے کہاں کا چھوڑا تم نے مجھے کہاں کا چھوڑا ہے تم نے انفرسٹرکچر برباد کر دیا اور اس میں یہ مطربوں کا یہ ایمکیوم والوں کا اللہ ان کو غارت کرے ان لوگوں کا حصہ ہے یہ ایمکیوم جب میں کہتا ہوں تو ایمکیوم یہ کیے اگر غریب آدمی سے اس وقت اکراجات کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا معاشی مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں ذریعہ معاش میں آپ کو بتا رہا ہوں مارکیٹوں کے اندر میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں برا نہ مانئے گا مارکیٹوں میں میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر مکھیوں کی تعداد کم ہو گئی کیونکہ دکانداروں نے ایک تو یہ پینڈیمک کے دوران اور پینڈیمک کے بعد مکھیاں اتنی ماری ہیں کہ مکھیوں کی آبادی کم ہو گئی کیونکہ ہر بندہ ویلہ بیٹھا ہوا ہے ایشت بہت بڑے بڑے بہرانوں کا شکار ہو سکتی اس کو بچانے کے لیے اقدامات لینا بہت زیادہ ضروری ہے وزیراعظم عمران خان صاحب آپ نے صحیح قدم لیا ہے it is a step in the right direction آپ مزید قیمتوں کو کم کیے آپ دیکھئے گا آپ قیمتوں کو کم کریں گے مہگائی میں کمی آئے گی جو جو مہگائی میں کمی آئے گی غریب کی قوت خرید بڑھے گی پتہ نہیں کیوں آج مجھے بھی کرسی میں کچھ لرزہ محسوس ہو رہا ہے لگتا ہے کرسیوں میں آج کل لرزہ آ گیا ہے سب کی کرسیاں ہل رہی ہیں خیر بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ غیر فطری عمل شروع ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے قدرت میں نظام میں ستاروں کی مومنٹ میں کچھ چینجز آ گئے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان اقدامات کی ٹائمنگ اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ حکومت اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے بچانے کے لیے یہ اقدامات لے رہی ہے کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے زور بڑھ رہا ہے یوکرین جو ہے وہ دنیا کے یورپ کے سب سے وسی ملک ہونے کے علاوہ ون آف دی بگ کنٹریز ان یورپ ہونے کے علاوہ ون آف دی رچسٹ کنٹریز ان یورپ بھی ہے جو کہ ہم اس چیز سے نواقف ہیں ہم تو خیر روس کا چکر لگا کر آ گئے لیکن ہم نے وضاحت یہ کر دی کہ ہم کسی بلوگ کا حصہ نہیں میرے خیال سے زفر موتی صاحب میں نے سنا تھا کہیں کہ جب کسی ملک سے سرمایہ نکل رہا ہو تو اس کا راستہ اپنی طرف موڑ لو بلکل جیسے پانی جب سیلاب کی قیفیت میں نکلے تو اپنے تالاب کی طرف موڑ لو تاکہ پانی وہاں جمع ہو جائے ساتھیوں جس ستھیتی میں آج کراچی ہے ہم اس پر بات نہیں کریں گے کراچی الگ ہو جائے سندھ الگ دیش بن جائے وہ تو ہوگا جو سو ہوگا ہم کھالی جس ستھیتی میں ہے کھالی اس ستھیتی کی اگر بات کریں الگ ہونا بھی دو منٹ کے لئے ہم چھوڑ دیں نورمل چیز پر بات کریں تو جیسا کراچی میں سسٹم ہو رہا ہے کراچی میں گریب آدمی ایک بھی آدمی وہ تو نکلتا ہے کہ کہاں کوئی میرا پرسناس کیونکہ سب سے اعداد جو گھٹنا ہے ہوتی سب سے زیادہ پہلی آتے ہیں مضبوط ہو کوئی لوٹنا ہی جاتا ہے سب سے زیادہ جتنے بھی گنڈے محالی ڈائپ لوگ ہوتے ہیں گریب کو یا میڈل کلاس کو اور خاص طور پر لوگ میڈل کلاس کو لوٹنا پہلے کیونکہ تھوڑا ڈر کم ہوتا ہے ایک چیز ہوئے لیکن کیونکہ پاکستان میں ڈر والا فیکٹری نہیں کراچی ڈر والا فیکٹری نہیں اس لئے وہ لوگ اپر میڈ کلاس کو لوٹ لیتے ہیں اس معاملے سے کہ پیسہ زیادہ ملے گا اچھا یہی چیز اگر چلتی رہتی ہے کچھ ٹائم میں کیا ہوگا جس کے پاس بھائی پبلک کا بھی تو پیسہ ہی لوٹ رہا ہے نا پبلک کا پیسہ لوٹ رہا ہے تو یہ لوگ کیا ہوگا لوگ پھر ایک تو ٹائم ایسا جگہ یا تو لوگ ہتیار رکھے گھومیں گے کہ جہاں کوئی دکھے گا سیدھے اس کو اس آپ سے کاروائی کری جائے یا پھر یہ لوگ خود بھی اسی چیز میں آجیں بھائی جس کی خود کی بیس پچھے زیار تیس زیار کی تنکہ بھی ہم کیا سکتے ہیں کافی لوگ کی اتنی بھی نہیں ہوتی ہیں اس آپ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ بھی کیا کریں کل کو اسی لائن میں آنا چاہیں گے اچھا یہ چیز جو پورا سائیکل چلتا رہے گا اور اس میں بھی جوہاں پہ جیس طریقے سے سنڈیکیٹ اور مافیاز بیٹھ گئے پاکستان میں کراچی میں کراچی میں اگر یہ چیز اور بڑھتی ہے تو کراچی میں جتنا ایمپورٹ ہوتا ہے پاکستان کا 90% ایمپورٹ کراچی ایمپورٹ سے ہوتا ہے وہ سب کا سب جو تھپ پڑ جائے گا ابھی ان کی ایکانومی ہے جو رینگ رینگ کے چل رہی ہے وہ دم توڑ دے گی کراچی پاکستان کی ایکانومی دم توڑ دے گی اس کے بعد جو مافیاز ہیں مافیاز بھی اس کا ویروت نہیں کریں گے اچھا وہاں پہ مان لو اگر اور بھی اس میں جو وہاں پہ سیدھی زیبات جیسے لوگ پاکستانی خود بولتے ہیں کہ پولیس اور باقی سب سستان بھی اس میں شامل ہیں وہ لوگ اگر کوئی بھی پروڈکٹ آتا ہے ویدیش سے اس پہ بھی آدمی بٹھا دیں کہ پہلے ہم کو ٹیکس دو سرکاری ٹیکس الگ ہمارا پرسنل ٹیکس دو اس کے بعد مال چھوڑیں گے کوئی آدمی کسی کا ٹرک بھر کے کوئی مال جا رہا ہے مال لوگ کپڑے بھر کے جا رہے ہیں چاوال آٹا گئے ہو کوئی بیاپاری اپنے لے جا رہا ہے اس میں ٹیکس لگ دیں ان سب چیزوں میں کیا ہوگا ایک تو اس کا فائدہ دوسرے اتنے مافی ہیں ان کا فائدہ کیونکہ ان کو بہانہ مل لائے گا ہم لوگ باہر کا جوڑ دیں ہندوستان میں آپ دیکھئے تو آج کل کافی چیزوں کے دم بڑھ گئے کہ وہاں یوکرین میں یو دھو رہا ہے رشیا میں یو دھو رہا تو یہاں پہ مہنگی تو بھی ملے گی جبکہ کافی چیزوں کا وہاں سے کوئی لہا دیرہ بھی نہیں ہے پھر بھی تو یہاں اتنا ہے تو پاکستان کتنے زیادہ ہوگا آپ سمجھی سکتے ہیں اس چیز کو اس حساب سے بچہ کیا فیر ان کے پاس میں اگر کراچی پورٹ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ان کا ایمپورٹ روپ جائے گا ایکانومی بیٹ جائے گی بچہ ایک ان کے دوسر دھنکا تھوڑا پورٹ ہے تو وہ ہے گوادر پورٹ گوادر پورٹ میں چائنہ کی حیثیت نہیں ہوئی جو چائنہ امریکہ سامنے نہیں بھاگتا ہے جو چائنہ دنیا جہاں کے دیش سامنے نہیں بھاگتا ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا پہلی چیز ان کا ایکانومی روپ جائے گی مر جائے گی دم توڑتے گی دوسرے چیز چائنہ ان کے اوپر چڑھ بیٹھے گا چائنہ آج جو ہے آج کل ہم تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ ادھر رشیہ ورشیہ ویدھ میں بیزی ہے لیکن جہاں اس سے اوپرے گا چائنہ سب سے پہلے ان کو گھزی آیا تو بیٹھا یہ سب سے پہلے ان کو پھٹکار لگا گا اتنے تم billions of ڈالر کھا گئے سی پیک ٹھپ پڑا ہے ریلی لین بنا رہتے ٹھپ پڑی ہے ایک وہ ڈیم بنا رہت داسو ٹھپ پڑا ہے اور دنیا جان کی چیزیں کرتے سب ٹھپ پڑی ہے پیسہ سب سے پہلے جنگ تو انہی دونوں دیش کے بیچ میں ہو جائے گی جنگ کہہ لو آپ یہ اس کو جس طریقے سے کہہ لو لیکن بہت بڑا کلیش دونوں دیش کے بیچ میں ہو جائے گا اس کے بعد جو پبلک میں ہاہا کار مچے گا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس حساب سے ان کی ستتی جا رہی ہے کم سے کم اگلے ایک سال بھی شاید بہت بڑا سمجھ ہے جہاں پہ ان کی 50-60% آوادی بیلو پورٹی لائن چلی جائے گی اس situation میں کوئی بھی دیش پہنچتا ہے پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے سب جتنے مافیا ہیں ابھی سہی بھاگ رہے ہیں تب تک سب بھاگ ستھی بھاگ آفغانستان میں ہمیں نہیں لگتا کہ سال ڈیڑ سال سے زیادہ سمیل لگ سکتا ہے بھاہ اس ویڈیو پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ڈالی ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے ملتے ہیں